پوری دنیا میں ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس سے پر بھاوت ہیں جبکہ تین لاکھ ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے برازیل میں وائرس وکرال روپ دھارن کرتا جا رہا ہے برازیل میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ انتیس ہزار کورونا وائرس کے کیس درج ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار دو سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے برازیل میں آکڑا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اب یہاں اس وائرس سے ساڑھے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ لوگ پر بھاوت ہو چکے ہیں لیکن یہاں اب تک ایک تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور اب یہاں حالات پر قابو ہوتے جا رہے ہیں امریکہ میں سنکرمتوں کا آنکڑا 19 لاکھ کے قریب پہنچنے کو ہے جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے روس میں چار لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس کی چپٹ میں ہیں جبکہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسپین میں دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ اسی پر بھاوت ہیں جبکہ 27000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے یوکے اور اسپین کے آنکڑے میں زیادہ انتر نہیں ہے لیکن یہاں 49000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اٹلی میں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ اس وائرس سے پر بھاوت ہیں جبکہ 33000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے وہیں بھارت میں سنکرمتوں کا آنکڑا 2 لاکھ سات ہزار کے پار پہنچ چکا ہے جبکہ ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے ٹاپ ٹین کی سوچی میں بھارت کے بعد جرمنی پیرو اور ٹرکی بنا ہوا ہے دنیا میں کورونا وائرس کی رفتار کچھ دیشوں میں کم پڑی ہے تو کچھ دیشوں میں اچانک سے کیس بڑھنے لگے ہیں بدھوار صبح تک دنیا میں کورونا وائرس کی کل ماملے 63 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں جبکہ اب تک مرنے والوں کا آنکڑا 3 لاکھ 80000 کو پار کر چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں روز آسن 1 لاکھ نئی ماملے سامنے آ رہے ہیں جس کی رفتار کم نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں 80000 سے زیادہ لوگ سنکرمت ہیں جبکہ 4000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے بھارت میں ریکاوری ریڈ سکھد ہے کیونکہ اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وائرس کی جنگز میں جیچ چکے ہیں جبکہ روس میں 1 لاکھ 80000 سے زیادہ اور امریکہ میں 6 لاکھ 45000 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں سپیشل دیکھ روپر نیوز